ویلکم ویگ گئیز دوستو دوستو تو اس ویڈیو میں جانیں گے ڈنکی واسس سالار مووی کے واکس آبس کلیکشن کے بارے میں جانیں گے اب تک کونسی مووی نے بازی ماری ہے اور جیسے کی ہم سبی کو پتائی ہے کہ ڈنکی کو ہے آز پانچ سوہ دن اور وہیں سالار کو ہے آز چوتھا دن تو دونوں ہی مووی کے واکس آبس کلیکشن کے بارے میں جانیں گے کہ دونوں میں سے کون سی موبی نے ماری ہے بازی اور کون رہا ہے وکس واپس کا اب تک نمبر بن کھلاڑی تو دوستو زاندہ کیلئے ویڈیو کے ساتھ ہونے رہی گا تو دوستو جیسے کی ہم سبی کو پتائی ہے کہ والی ووڈ کے کنگ خان ساروک خان مشٹر احسار کے یا زو بھی بھولیں وہ اپنے آپ کو مطلب گلوبر سپرشٹار بتاتے ہیں اب تک آئی ام دی لاشٹ آب دی سپرشٹار اور انہوں نے زوہے کی یہ بہت بار کرن زوہر کے سوپر کہا ہے اس کے ساتھ انپم خیرزی کے سوپر کہا ہے اور بھین جو ہے کہ آئی آریوں کی آریہ نام کا ایک سو آرہا تھا اس پر بھی کہا تھا کہ آئی ام دا لاشٹ آب دی سپرشٹار یعنی کی وہ خود کو مانتے ہیں کہ میں دنیا کا نمبر ون سپرشٹار ہوں اور یہ بات بول رہے ہیں احسار کے زیہن دوستو دوستو تو آز تھوڑی سی کمپیریزن کر ہی لیتے ہیں پرباس اور ان کے جو ہے کی احسار کے بارے میں تو دوستو جب یہ مووی ڈنگ کی ریلیز ہونے والی تھی اس سے پہلے راج کمار حیرانی زی نے ایناؤنسمنٹ کیا تھا کہ یہ جو مووی ہے اگر آپ نے پی کے تھری ایڈیٹ اور اس کے ساتھ جو ہے کہ سنجو اور منہ بھائی ایم بی بی ایس جیسے اگر مووی آپ نے دیکھی ہے تو یہ جو مووی ہے ان سے پانسو گنا زیادہ اچھی ہے زیہن دوستو تو ایسا ریکمینڈیشن آیا تھا جو مووی میکرز ہیں ان کی طرف سے تو دوستو لوگ بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے اس مووی کے لیے اور کافی زیادہ ایڈوانس میں بوکنگ بھی ہوئی تھی لیکن جب حقیقت کا پتہ چلا تو دوستو ایسا کچھ بھی نہیں تھا اور ایسا ہوتا بھی تب بھی کوئی دکھت نہیں تھی کیونکہ ان کے سامنے مووی لگی تھی سالار زیہن دوستو تو دوستو سالار کی بیجے سے یہ جو مووی ہے اتنی بری پیٹی ہے باکس آفیس پہ کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اگر مووی کا جو بجٹ ہے وہ دو سو یا دھائی سو کروڑ ہوتا تو مووی فل آف بھی ہو سکتی تھی زیہن دوستو تو دوستو جیسے کہ ہم سبی کو بتائی ہے کہ جو ڈنگ کی مووی ہے اس نے اب تک جو ہے کہ اپنے باکس آفیس پہ چار دن کمپلیٹ کر لیے ہیں اور آز ہے پانچمہ دن اور آز کے دن مووی زیادہ سے زیادہ دوستو کلیکسن کر پائے گی تو مشکل سے مشکل میں ایٹ موش کلیکسن بتا رہا ہوں دوستو بیس کروڑ مان لیتا ہوں انڈیا نیٹ تب جو ہے کہ مووی کا کلیکسن پانچ دن کا ہوگا وہ ہوگا ایک سو بیس کروڑ زیہن دوستو ماتر اور ماتر ایک سو بیس کروڑ ہوگا تو دوستو جیسے کہ ہم سبی کو بتائی ہے کہ اس سے پہنے والی آنے والی جو مووی تھی جو ایس آر کے کی وہ تھی اعنی کی پتھان اور زیہن دوستو دونوں نے ہی ہزار کروڑ پلس کا کلیکسن کیا تھا اور ان کے پی سی کا ریزن تھا کہ ان کے سامنے کوئی بھی مووی کا لان لگا ہونا دو دو مہینے تک کوئی بھی مووی ان کے سامنے بڑی نہیں ریلیز ہوئی تھی جس بجے سے دونوں ہی موویز نے ہزار کروڑ پلس کا آنکرہ ٹچ کیا تھا اور دوستو میں آپ کی زانکاری کے لیے یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں یہ جو مووی ہے اگر اس مووی کے ساتھ سالار ریلیز نہیں ہوتی تو یہ مووی بھی باکس اپس پر جھے ہزار پلڑکان کا ٹچ کر سکتی تھی لیکن دوستو میں آپ سبی کی زانکاری کے لیے بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو سالار کے سپرشٹار ہیں مشٹر پرباز ان کے آگے ایس آر کے کچھ بھی نہیں ہے زیہن دوستو جس طریقے سے ان کی جب مووی آئی ہے بھائی سالار تو اس نے جس طریقے سے ڈنکی کو روندہ ہے نا بھائی ایک دم گدھائی بنا دیا بلکل تو دوستو جب ڈنکی اپنا کلیکسن کر رہی ہے دوستو کہاں ہی تیس کروڑ اور چائلز کروڑ بھائی سالار اپنا کلیکسن کر رہی ہے نبے کروڑ انڈیا نیٹ تو دوستو آپ سوچ سکتے ہیں مطلب تین سے تین گنی سے زیادہ جو ہے کی باکس اپس پر کلیکسن کر رہی ہے زیہن دوستو دوستو دنکی نے جہاں پانچ دن میں ایک سو تیس کروڑ کا کلیکسن کیا ہے لگ بھائی آز کا کلیکسن ملا کے اور بھائی اگر سالار کی بات کریے دوستو تو سالار نے جو ہے کہ انڈیا سے نیٹ بہت ہی زیادہ کلیکسن کیا ہے زیہن دوستو آپ سوچیں گے یار کہ اتنا زیادہ کلیکسن کیسے کر سکتی ہے کوئی بھی مووی تو دوستو میں آپ کی جانگاری کے لئے بتا دینا چاہتوں اب تک مووی نے جو ہے کہ وہیں برڈ بیڈ باکس اپس پی مووی زیہن کی پانچ سو کروڑ کے آنکڑے کو پار کر چکی ہے زیہن دوستو کیول چار دنوں کے اندر تو دوستو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کہاں رہا بولی وڈ کا حکلہ زیہن اپنے آپ کو گلوبل سوپر ایسٹار بتاتا ہے اور کہاں رہا مشٹر پرواز جنہوں نے کی کبھی اپنے بارے میں تنی تعریف نہیں کری ہے اور چاہے ان کی کوئی بھی مووی اٹھا لیجئے پرواز کے میں بات کر رہا ہوں چاہے وہ آدھی پوریسو رادے سیام ہو یا پھر ہو جو ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ان کی مووی ریلیز ہوئی ہیں ان ساری ہی مووی نے جو ہے کہ پہلے دن ہنٹیڈ کروڑ پلس کی برڈ بیڈ اپننگ لی ہے زیہن دوستو جب سے انہوں نے باہو والی ٹو مووی بنائی ہے اس کے بعد سے چاہے جو بھی مووی ریلیز ہوئی چاہے ساہو ہو چاہے رادے سیام ہو چاہے آدھی پوریسو سارے ہی موویز ہوئے کی اوپرنگ ڈی پر سو کروڑ پلس کی اوپرنگ لیتی ہیں اور بھلے ہی مووی کی سٹوری کتنی بھی غراب ہو لے گی نیار ان کے اتنی زبر جست فین ہیں کہ دوستو ان کی مووی کو اوپننگ تو مل جاتی ہے لیکن اگر مووی کی سٹوری بھی بڑیا ہو تو وہ باکس آفیس پر کلیکشن بھی کرتی ہے اور ان کی جو فلوپ موویز ہیں دوستو میں بات کرنے چاہے رہا ہوں آدھی پوریس اور ان کے ساتھ سارے رادے سیام کی اتنی جو مووی ہے نا ایس آرکی نے بھائی جوان پتھان سے کوئی بڑی ہٹ بھی نہیں دیئے یعنی کی زبان اور پتھان کو اگر چھوڑ دیا جائے تو دوستو ان کے کریئر میں کسی بھی مووی نے اتنا باکس آفیس پر کلیکشن نہیں کیا ہے جتنا کہ ان کے آدھی پوریس جو کی فلوپ مووی ہے اس نے کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے رادے سیام جو فلوپ مووی ہے اس نے کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ساہو مووی ہے جس کو انکی لوگ فلوپ بولتے ہیں اس نے کیا ہے اتنی کسی بھی ایس آرکی کی مووی نے باکس آفیس پر کلیکشن نہیں کیا ہے کہ اول زبان اور پتھان کو چھوڑ کر اور اگر کیا ہے دوستو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں تو دوستو آپ سوچ سکتے ہیں ایک سوپرسٹار جو کی فلوگ مووی دینے پر بھی اگر ایس آر کے اسے زیادہ جو مووی ان کی باکس آبے سے بلوگ بسٹر ہو رہی ہے ان سے زیادہ کلیکشن کر رہی ہے اور ایک سوپرسٹار جن کی فلوگ مووی بھی اس کے بلوگ بسٹر سے اوپر ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں دوستو کون سا سوپرسٹار جو زیادہ بہترین ہے تو دوستو آپ اپنی راکمنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ کون ہے آپ کے لئے بڑا سوپرسٹار یعنی کی مشٹر حکلہ جو اپنے آپ کو گلوگل سوپرسٹار بولتا ہے یا پھر بہترین ہے جو بھی ہے اپنے راکمنٹ میں ضرور دیجئے گا واد باگی ملنے کے لئے ویڈیو میں تک تک کے لئے دھنیوال